بسم اللہ الرحمن الرحیم دانشویان عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نظامی کی مسنوی خسرو شیری میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تھانہو ماندن شیری وزاری کردن وی شیری کا اکیلے رہ جانا اور اس کا رونا بیتھانگ آمد شبھی از تنگ ہالی ایک رات وہ پریشان حالی سے تنگ آگئی کھے بودان شب برو مانند سالی کہ اس پر وہ رات ایک سال کی مانند تھی گریف تھے آسمن شبرو دراغوش آسمن نے رات کو اپنی گود میں لے رکھا تھا شدھے خورشید رو مشرق فراموش اور سورج کو مشرق کا راستہ بھول گیا تھا دلے شیرین داران شب خیرے ماندے اس رات شیری کا دل پریشان ہو گیا تھا چراغش چون دلے شب تھیرے ماندے اور اس کا چراغ رات کے دل کی طرح سے تاریخ ہو گیا تھا زبان بے گشو دو گفتا اے زمانے اس نے زبان کھولی اور کہا یہ رات ہے یا ہمیشہ کی مصیبت چھے افتو دائیس سپہرے لاجہ وردی اے نیلے رنگ کے آسمان کیا ہو گیا کہ امشب چون دگر شب ہو نہ گردی کہ آج کی رات تو دوسری راتوں کی طرح سے گردش نہیں کر رہا شب ہو امشب جوان مردی بے عموز اے رات آج کی رات جوان مردی سیکھ مار ہو یا زود کش یا زود شوروز مجھے یا جلدی سے مار دے یا جلدی سے دن بن جا نظن ظلمت ہمین یوبم امونی نہ میں اس تاریکی سے امان پاتی ہوں نہ آج نورے سہر بینم نشانی اور نہ ہی صبحوں کے نور کی کوئی نشانی پاتی ہوں مانان شم ام کھدھر شب زندے دوری میں وہ شمہ ہوں جو رات جگہ کرتی ہے ہمیں شب می کھنام چن شم زوری اور ساری رات میں شمہ کی طرح سے روتی ہوں بے خون ای مرغ اگر دوری زبانی اے مرغ اگر تیرے پاس زبان ہے تو ازان دے یا بول بے خوند ای صبح اگر دوری دہانی اے صبح اگر تیرے پاس مو ہے تو تو ہس یا مسکرہ تو بیٹا شیری خسرو کی داستان ایک بہت ہی زیادہ مشہور داستان ہے جس کا تعلق ساسانی دور سے ہے ساسانی دور وہ دور تھا جب عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی تو اس دور میں ایران میں نشیروان کی حکومت تھی نشیروان کے بعد خسرو پرویز ایک بادشاہ تھا ساسانی دور کا جسے اپنی بیوی شیری سے بہت زیادہ محبت تھی شیری مذہبی لحاظ سے عیسائی تھی جبکہ خسرو پرویز آتش پرس تھا خسرو نے اپنی بیوی کے لیے ایک محل تعمیر کروایا اور جس شخص کو یعنی جس کو معمار کو اس نے محل تعمیر کرنے کے لیے کہا اس کا نام فرہاد تھا جب محل کا ڈھانچہ تعمیر ہوا تو اس کے بعد خسرو اسے دیکھنے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ شیری بھی تھی شیری کو دیکھ کے خسرو یعنی خسرو کی بیوی شیری کو دیکھ کر فرہاد اس پر فریفتہ ہو گیا اب اس نے کچھ اتنی زیادہ یعنی جب اس محل کو بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کیا تو ایک دن خسرو دوبارہ آیا اور اس نے اس مامار یعنی فرہاد سے کہا کہ تم مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو اس نے کہا کہ نہیں آپ نہیں دے پائیں گے دو تین دفعہ جب یہ ہوا لیکن خسرو پرویز جو بہت ہی زیادہ متکبر شخص تھا اور شاید آپ لوگوں کو علم ہو کہ یہ وہی بندہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا تو اب خسرو نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ بہت اسرار کرتے ہیں تو میں بھرے دربار میں آپ سے مانگ لوں گا اور جب دربار لگا تو مامار نے یعنی فرہاد نے کہا کہ مجھے شیریں دے دو اب وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اسے اپنی بیوی بہت عزیز تھی اور ویسے بھی عزیز نہ بھی ہوتی تو بہرحال یہ تو اس کے لیے بہت ہی بری بات تھی اگر وہ اپنی بیوی کسی غیر کے حوالے کر دیتا خیر اس نے اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ اگر تم کوہ بے ستون سے لے کر میرے محل تک دودھ کی نہر بنا لو تو میں شیریں تمہارے حوالے کر دوں گا اس نے منظور کر لیا اب اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی فرہاد کے ساتھ کچھ گوالے تھے جو اس کے ساتھ مل گئے اب فرہاد پتھروں کو توڑتا جاتا تھا تیشے کے ساتھ اور نہر بناتا جاتا تھا اور سننے میں آیا ہے کہ پیچھے سے وہ گوالے دودھ پھینکتے تھے کہ جو اس نہر کی صورت میں خسرو کے گھر تک آ جاتا تھا اب جب وہ اس میں کامیاب ہو گیا اس دوران شیرین نے جب یہ سنا کہ یہ شخص جو ہے میرے لیے اتنی محنت کر رہا ہے تو یہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی خواہش تھی کہ جلد از جلد وہ شخص اس میں کامیاب ہو جائے اور یہ اس کی ہو جائے کیونکہ وہ بھی خسرو سے بہرحال تنگ تھی کیونکہ وہ ایک اچھا انسان نہیں تھا اب جب نہر مکمل ہو گئی تو فرہاد جو ہے وہ خسرو کے پاس آیا اور کہا کہ اب وعدے کے مطابق شیرین کو میرے حوالے کیا جائے تو خسرو نے اسے کہا کہ شیرین تو مر چکی ہے اور جب اس نے یہ سنا تو اس نے اسی تیشے سے جس سے اس نے پتھر توڑ توڑ کر وہ نہر بنائی تھی اب اسے اپنے سر میں مارا اور خودکشی کر لی تو یہاں پہ ہمیں شیرین کی جو حالت ہے مامار کے انتظار میں یعنی فرہاد کے انتظار میں اس کی طرف ایک تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ شیرین کے لیے وہ وقت گزارنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ایک رات نہیں ہے بلکہ ایک ایک سال ہے جو اسے پریشانی میں گزارنا پڑ رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آسمان آج مشرق کی طرف آ ہی نہیں رہا اور صبح ہو ہی نہیں رہی یعنی اس کی زندگی میں جو پریشانیوں کی رات تھی وہ بہت ہی زیادہ طویل تھی کبھی وہ رات سے مخاطب ہوتی ہے کبھی وہ پرندوں سے اور مرخ سے مخاطب ہوتی ہے کہ کاش تم چہ چہاؤ اور کاش تم ازان دو اور اے سورج کبھی تو ہو کہ تم مشرق کی طرف آؤ اور میری زندگی میں سے اس تلخرات کا خاتمہ ہو جائے تو اس داستان کو بڑے خوبصورت انداز میں نظامی نے مسنوی میں سمویا ہے تو اب آئیے تمدین کی طرف یہاں پر پہلا سوال ہے بری صحبت کا کیا نقصان بیان کیا گیا ہے تو یہ نظامی گنجوی کی پہلی نظم یعنی پاندھا میں سے ہے جو اس کتاب میں ہے اس مسنوی سے پہلے والے میں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم بری صحبت میں پڑھتے ہیں تو بدلے میں ہم بھی برے ہی مشہور ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر سو لوگوں میں بیٹھا ہوا ایک شخص برا ہو تو وہ سو بھی بدنام ہو جاتے ہیں اگلا سوال ہے علم و فن کا حصول کیوں ضروری ہے تو یہاں پہ علم و فن کا حصول اس لیے ضروری ہے کہ نظامی گنجوی کہتے ہیں کہ اس سے ہم اپنی زندگی کی مشکلات کے دروازے کھولتے ہیں اور کوئی بھی مشکل کا دروازہ ہم پر بند نہیں رہتا اگلا سوال ہے تاریخ رات کی تنہائی میں شیری کی کیا کیفیات بتائی گئی ہیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیری پر وہ تاریخ رات ایک سال کی معنی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج صبح نہیں ہوگی اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور آج مرغ بھی ازان نہیں دے گا اگلا سوال ہے شدہ خورشیدرا مشرق فراموش سے کیا مراد ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سورج مشرق کی طرف آتا ہے تو دن طلوع ہو جاتا ہے لیکن اس رات شیریng کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سورج مشرق کی طرف آنا بھول گیا ہے یا اسے مشرق کا راستہ بھول گیا ہے اگلا سوال سبق میں آنے والی تشبیحات کی وضاحت کیجئے تو یہاں پہ شب کو ایک سال سے تشبیح دی گئی ہے دوسرے نمبر پہ چراغ کو دلے شب سے تشبیح دی گئی ہے اس کے علاوہ رات کو بلوی جاویدانہ سے تشبیح دی گئی ہے یعنی شاب استین یا بلوی جاویدانے اگلا سوال ہے ہم نشست جیسے پانچ الفاظ لکھئے تو یہاں پہ ہم مذہب ہم مسلک ہم کلاس ہم آواز ہم نشین اس کے بعد اگلا سوال ہے مسنوی سے کیا مراد ہے اہم فارسی مسنوی نگاروں کے نام لکھئے تو بچوں مسنوی کا لفظی مطلب جوڑا جوڑا ہے اس سنف سخن میں ہر شیر کے دو مسرے دو دو مسرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں اس لیے اسے مسنوی کہا جاتا ہے جن لوگوں نے فارسی میں بڑی بے مثال مسنویاں لکھیں ان میں صفحہ نمبر چونتیس اور پینتیس پر نظامی گنجوی کے حالات اور ان کے کلام پر تبصرہ کیا گیا ہے یہ آپ زبانی یاد کریں گے تو اب آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ